سبسکرائب کوئی ٹیلنٹ اکادمی بھارتی سشستر سینہ کی ایک سنیقت سیوہ اکادمی ہے جہاں تینوں سیوہوں تھل سینہ نو سینہ اور وائیو سینہ کے کیڈٹوں کو ان کے سمبندیت سیوہ اکادمی کے پورو ایک ساتھ پراشکشت کیا جاتا ہے یہ اکادمی پونے شہر سے سترہ کلومیٹر دکشن پسچی میں کھڑک واصلہ میں سات دسمبر انیس سو چوپن کو استحاپت کی گئی اس کا آدرش واقع ہے سیوہ پرمو دھرم یو پی ایس سی دوارہ آیوجیت لکھت پرکشاہ ورش میں دو بار آیوجیت کی جاتی ہے پرتیق پرکشاہ میں ایک لاکھ پرکشارتیوں میں سے دس ہزار کو ساکشات کار کے لیے آمنت رت کیا جاتا ہے پرتیق پرکشاہ میں تین سو سے تین سو پچاس کیڈیٹوں کا چین کیا جاتا ہے جو کیڈیٹ سفلتا پر وکورس پورا کرتے ہیں انہیں ان کے سمبندت سیوہ میں ادھیکاری کے روپ میں کمیشن کیا جاتا ہے ورکش لگائیں پریہ ورن بچائیں وشہ پر اپنے ویچار پچیس سے تیس شبدوں میں لکھئے اس کا اتر ہے ورکش ہمارے جیون میں بھوجن اور پانی کی طرح ہی مہتو پورن ہے ورکش ہمیں پرتیقش اور اوپرتیقش جیون پردان کرتا ہے پرکرتی کی اور سے دھرتی کو دیا گیا انمول اپہار ہے ورکش ہمیں اپنے جیون میں ورکشوں کے مہتو کو سمجھنا چاہیے جیون وہ پریہ ورن کو بچانے کے لیے ادھیک سے ادھیک ورکش لگانے چاہیے ورکش ہی ہمیں پران وائیو پردان کرتے ہیں ورکش ہمارے سواستے کے لیے لاب پرد ہے ہم جو وشہلی وائیو باہر چھوڑتے ہیں ورکش اسے گرہن کر کے سوچھ اور سواستے وردھک وائیو ہمیں پردان کرتے ہیں اور ہمیں جیون دیتے ہیں ورس پتی، فل، فول، اناج، لکڑی، کھنیج سبھی ہمیں ورکشوں سے ہی ملتے ہیں پیپل، نیم، برگد، آم، جامن، املی، مہوا، گولر، ڈھاک، سال، ساگان کچنار، گل موہر اور عملتاس، آدھی ورکش پریہ ورن کے لیے اتیادھک اپیوگی ہے دیش کے پرتی ہمارے کرتوے وشہ پر اپنے وچار پچیس سے تیس شبدوں میں لکھئے اس کا اتر ہے کسی بھی ویکتی کے کرتوے اس کی وہاں ذمہ داری ہوتی ہے جسے اسے ویکتیگت روپ سے نبھانا ہوتا ہے اسے دیش کے سبھی ناغریکوں کو سمجھنا چاہیے دیش کے اجول بھوشے کے لیے یہ اتی آوشک ہے ہمیں دیش کے پرتی وفادار ہونا چاہیے دیش کا ہت ویکتیگت ہت سے پہلے ہے ہمیں یہ صدایوں یاد رکھنا چاہیے ہمیں سبھی نیاموں، ادھی نیاموں اور قانونوں کا پالن کرنا چاہیے کسی کو بھی اپرادی کے پرتی سہنو بھوتی نہیں رکھنی چاہیے اپراد کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے بھارت کے ناغریک متدان کے دوارہ سرکار بنانے کا ادھکار رکھتے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے مت کا پریوگ کرنا چاہیے تاکہ راج نیتک روپ سے ایک سوچھ دیش کے نرمان میں اپنا یوگدان دے سکیں دیش نے ہمارے لیے کیا کیا یہ کیا کیا کہ اسطحان پر یہ بھاونہ من میں رکھنی چاہیے کہ ہم دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں رچنہ کے انصار واقعوں کے بھید پہچان کر لکھئے بس چل رہی تھی باہر ہوا چل رہی چلی اور بوڑا نیم جھوم اٹھا پاپا اسے وہاں لگائیں گے جہاں اسے کوئی کاٹے نہیں پہلا ہے سرل واقع دوسرا ہے سنیقت واقع اور تیسرا ہے مشرو واقع اردھ کے انصار واقعوں کے بھید پہچان کر لکھئے ارے لالسین تم بھی تو اپنی باتیں کہو باہر والا نیم بھی نہیں کٹے گا ہمارے بنا دیش کا وکاس سمبھو ہے کیا پہلے کا اتر ہے وسمیادی بھو دھک دوسرا ہے نشدار تھک اور تیسرا ہے پرشنار تھک تیسرا ہے واقع پریورتن کیجئے میرے تینوں بیٹے فوج میں شہید ہو گئے وسمیادی بھو دھک کار رکھنے میں دکت آئے گی سندے ہے واشک پہلے کا اتر ہے ہائے میرے تینوں بیٹے فوج میں شہید ہو گئے دوسرے کا اتر ہے کار رکھنے میں دکت آ سکتی ہے دوسرے کا اتر ہے